ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھی گا اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے اور سبسکرائب کر دیجئے میرے چینل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ویلکم کہوں گے آپ سب کو کوکنگ ان بشی سٹائل میں جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں سوئیوں کا زردہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت مزیدار بنتا ہے اور اس میتھر سے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ بنائیں گے تو بہت پرفیکٹ بنے گا اس کے لئے میں نے لیا ہے سوئیاں اور یہ موٹی والی جو سوئیاں ہوتی ہیں وہ ہیں باریک سوئیاں نہیں لینی ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ فور ہنڈر گرامز کا ایک پیکٹ ہے یہ ہم پورا استعمال کریں گے اس میں چینی میں نے ہاف کپ لی ہے آپ جتنا میٹھ آپ سند کرتے ہیں یہ آپ حسبے ضرورت ڈالیں گے ایک کپ پونا کپ جتنا بھی آپ ڈالنا چاہیے ڈرائی فروٹس میں یہاں پہ میرے پاس کوکنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے پیلر کے ساتھ اس طرح سے باریک باریک پیل کر لیا ہے بادام ہیں اور کاجو ہیں آٹھ دس دانے تقریباً دونوں کے لئے ہیں اور یہاں پہ میرے پاس تقریباً ہاف ٹی سپون جتنا فوڈ کلر ہے یلو کلر جو زردہ رنگ ہوتا ہے وہ اور پانچ سے چھے ہری الائچی ہے اچھا ڈرائی فروٹس جو ہیں وہ کوئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ پستے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ میرے شامل کر سکتے ہیں جو بھی آپ جائیں اور چینی کی کوئنٹیٹی جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پین میں میں نے شامل کر دیا ہے پانی چار سے پانچ کپ اور ساتھ ہی میں نے شامل کر دیا ہے چینی میں ہاف کپ چینی استعمال کر رہی ہوں تقریباً پانچ کپ پانی اور اس میں چینی ڈال کے میں اس کو ملٹ ہونے رکھ دوں گی جیسے ہی چینی دیکھیں ملٹ ہوگی پانی میں بوائل آ رہا ہے اس کو ہم ایک تو بوائل اور دے لیں گے اور اس میں ہم ایٹ کر دیں گے فور کلر ٹھیک ہے تو یہ میں نے زردہ رنگ یہاں پہ شامل کر دیئے ہے اور اس کو میں تھوڑا سمزید کک کروں گی ہمیں کوئی اس کی شیرہ وغیرہ اس طرح سے نہیں بنانا ہے صرف چینی کو ملٹ کرنا ہے چینی ملٹ ہو گئی ایک الگ پین میں میں نے آئل شامل کر دیا ہے ہاف کا اور آپ گھی بھی استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں الائچی ڈال لی اس کو ہلکا سا کرکڑا لیا جیسے ہی الائچی کو خوش بہائی تو میں نے اس میں سوئیے شامل کر دی ہیں سوئیوں کو میں کچھ دیر اس گھی میں الائچی کے ساتھ بھول لوں گی جب تک کہ اس کی اچھی پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا کلر چینج نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے آپ نے خوشبو آنے کا ویٹ کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ پیاری سی اس کی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے تو اب اس سٹیج پہ آپ نے جو ہم نے چینی اور پانی کا میکسٹر تیار کر کے رکھا ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے ہاف میں نے ایڈ کیا ہے تھوڑا اس کو ہم کول ڈاؤن ہونے دیں گے پھر ہم اس پہ مزید ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اگدم سے سارا ایڈنگ کر دیجئے گا کہ وہ ببلنگ ہو رہا ہوتا ہے تو تھوڑا سا جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ نے سارا جو شیرہ ہم نے تیار کیا ہے چینی اور پانی کا وہ ہم نے اس پہ شامل کر دیا اور اب ہم اس کو کک کریں گے جب تک کہ پانی کی کونٹیٹی کم نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میڈیم ہیٹ رکھنی ہے تاکہ سوائیاں جو ہیں وہ اچھے سے اس میں گل بھی جائیں تو ہم نے اس کو کک کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ٹھیک ہے جب اس سٹیج پہ آجائے آپ دیکھیں اس میں پانی کی کونٹیٹی کافی کم ہو گئی ہے لیکن ابھی کافی سارا موجود ہے تو ہم اس پہ شامل کر دیں گے تھوڑے سے بادام تھوڑے سے کاجو اور تھوڑا سا کوکنٹ اور ان کو شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور دم پہ رکھ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ اس کو ہلکی آج پہ دم پہ چھوڑ دیں یہ دم پہ ہی کک ہوں گی اور اچھی سی گل جائیں گی ٹھیک ہے جی پندرہ سے بیس منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سوائیوں کو دم لگ چکا ہے پانی بلکل رائے ہو چکا ہے اور یہ بلکل کھلی کھلی سی سوائیہ ہمارے سامنے ہیں اور یہاں میں آپ کو دکھاؤں تو یہ اچھے سے گل بھی چکی ہے ٹھیک ہے یہ دم پہ ہی گلیں گی کو کھونگی بلکل اسی طرح سے جیسے ہم رائے کو دم لگاتے ہیں تو یہاں میں نے اس کو دم لگانے کے بعد مزید اس کو آپ نے فلیم آف کر دیا اور اس کو ڈش آؤٹ کر لیا گارنش کریں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو جو بھی ڈرائی فروٹس آپ ڈالنا چاہے ان کے ساتھ میں یہاں بادام پستے اور کوکونٹ کے ساتھ اس کو گارنش کر رہی ہوں بہت ہی ٹیسٹی یہ سوئیاں بنتی ہیں بہت مزیدار بنتی ہیں آپ ان کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر کبھی زردہ کھانے کو دل کریں اور اتنا لمبا جو پروسیجر ہے وہ نہ کرنا چاہے آپ تو پھر جٹ پٹ سے یہ سوئیوں کا زردہ تیار کریں اور انجوائے کریں اور سردیوں میں تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی ڈشز جو ہوتی ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں بہت مزیدار لگتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہے فائنل لک ہمارے زردے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لکھی کتنی خوبصورت ہے دیکھ کے ہی بہت مزا آ رہا ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ نے مجھے فیڈبیک دینا ہے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے تو جناب یہ تھی ہمارے آج کی ریسیپی امید ہے پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک و شیئر کر دیجئے کہ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملیں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ